اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں کیا حال امید ہے خریت سنگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین ویورز میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکستان ہمارا ہے ویورز یہ جو تحریک قدمے اعتماد کی ایک ناکام کوشش اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہے اس کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویورز جب کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ سوچنا بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جماعتیں ابھی مہنگائی ختم کرنے نکلی ہیں کی معیشت بہتر کرنے نکلی ہیں کیا یہ نئی ہیں یا پرانی کیا یہ پہلی دفعہ آ رہی ہیں یا اس سے پہلے بھی یہ تین تین چار چار باریں لے چکے ہیں یہ کون لوگ ہیں ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کے قومی ترانے میں کھڑا ہونا گوارا نہیں سمجھا مولانا صاحب کے والد مفتی محمود و لسن کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے میں نے اس مقروح کام میں جو پاکستان بنا ہے اس میں حصہ نہیں لیا مولانا صاحب سے کبھی یہ بات نہیں نکلی کہ ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں بلکہ مولانا صاحب اپنے اساس سے بچانے نکلتے ہیں آپ مولانا صاحب کی پوری سٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کبھی یہ ایک فکرہ نظر نہیں آئے گا کہ یا اللہ ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں ہماری مدد فرما یا ہم پاکستان کی معیشت بہتر کرنے نکلے ہیں یہ بندہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے جیسے اس کا حال ہے اللہ اللہ کرو بھائی بزرگ آدمی ہو لوگوں کی گالیاں کھاتے ہو شہر پسندی کا سبق دیتے ہو اگر آپ عالم ہیں تو پلیز آپ یہ لوگوں کو میسے دیں کہ اگر حکومت شہر پسندی کی طرف آئے گی تو ہم امان کا درست دیں گے اگر حکومت شدت پر اتر آئے گی تو ہم اس کا محبت کے ساتھ اس کا سب جواب دیں گے اگر حکومت نے ان تشار پھیلایا تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے نہ کہ اس کے ساتھ وہ ہی کام کریں گے جو حکومت کرتی آئی ہے کیونکہ آپ کو عالم ہونے کے ناتے یہ چیزن زیب نہیں دیتی اور دوسری سائیڈ پہ ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے اب تک کتنی بارییں لیے ہیں پیپلز پارٹی کی وفاق میں چھوڑے انہوں نے کیا کام کرنا ہے آپ ان کا سندھ میں حال دیکھیں تھر کے بچوں کو دیکھیں لڑکانہ میں جہاں پہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے وہاں پہ دیکھیں یہ لوگ کچھ بھی آپ کے لئے کرنے نہیں نکلے نہ ہی ان کا یہ مشہن ہے کہ مہنگائی کم ہوگی نہ ہی ان کا یہ مشہن ہے کہ ہم نے معیشت بہتر کرنی ہے بلکہ ان لوگوں نے اپنی تجورییں بھرنی ہے اور لے کے چلے جانا ہے ملک سے بار اور ہم لوگوں نے جیے بھٹو کا بھی نعرہ لگانا ہے شیر ہمارا قائد ہمارا کا بھی نعرہ لگانا ہے اور ہم نے جیالہ بھی بننا ہے پلیس یہ سب چھوڑے اور پرکھیں کہ اگر ایک شخص ستر سال کے بعد آیا ہے اور ڈیم بنا رہا ہے تو ہم کو اس کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے وہ ڈیم بنا رہا ہے ڈیم کا فیدہ اس کو نہیں ہے ڈیم کا فیدہ پاکستان کو ہے اس نے سڑک پہ سونے والے لوگوں کو شیلٹر ہوم منتقل کیا یہ بڑا قدم ہے اس نے احساس پروگرام شروع کیا جو غریب لوگوں کی سپورٹ کے لیے پیسے ملتے ہیں یہ سب سے بڑا قدم ہے کبھی اس نے اپنے لیے سوچا یا اپنے لیے کیا یا کبھی اس کی جداد باہر ہو یا اس نے کچھ کرنا ہو اگر اس نے کرنا ہوتا تو وہ جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما کے باہر بہت کچھ کر سکتا تھا بلکہ اس نے پاکستان کے لیے سب کو چھوڑ دیا اور واپس پاکستان آیا اگر ایک بندہ مخلص ہے تو اس کے ساتھ محبت قائم کریں اس کو برپور سپورٹ کریں تاکہ اس کے پیچھے ایک پاور ہو اور سب سے بڑی پاور ہوتی عوام کی پاور جو اس کے پیچھے ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے بھی لیکن اور ہم نے مزید اس کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہزار یک جہتی کرنا ہے اور شہر پسندوں اور امن والوں کو پہچانے فرادیوں اور ملک دوست لوگوں کو پہچانے ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا یہ ان کا اپنا کھیل چلتا رہے گا کبھی اپوزیشن میں کبھی گورنمنٹ میں لیکن یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دینے والے فلیز ان کو پرکھیں ان کو جانیں کہ یہ لوگ ہیں کون اگر یہ آپ کے عزمائے ہوئے ہیں تو ان کو مزید پاکستان لوٹنے کا چانس مات دیں امید ہے آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور میری بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تمام بھائیوں تک پہنچتی رہیں اپنے بھائی محمد عارف کو دیجئے اجازت اللہ نگبان پاکستان زندہ باد پاک سوج پاہندہ باد